مباہلہ ماریہ کرتیہ کے بطر متحد سے حضور کے سنوی بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے ماشاوہ تو کل تین اگر ہو جاتے تو کم از کم یہ اعتراض ختم ہو جاتا کہ بیٹے تین ہونے چاہیے حسن حسین اور ابراہیم تو اپنا بیٹا گھر بٹھایا علی کے بیٹوں کو ساتھ لے اگر صحیح کو لے جاتے تو اعتراض ہی ختم ہو جاتا یہی تو حضور بتانا چاہتے تھے کہ جب نبی زیادہ علی زیادہ کا مقاملہ نہیں کر سکتا تو خلاف زیادہ کی ہے یہ ساتھ باتیں سمجھ گئے ہیں آج کی بات یہ ہے کہ اسلام کے قانون ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اسلام میں مرد عورتوں سے افضل ہے میاں بیوی سے افضل ہے خواب و بیوی فاطمہ یسی کیونہ علی افضل ہے سبحان اللہ والا بات ہے کہ کبھی بھی زندگی میں مولا علی نے بیوی پاک کو پشت نہیں کی جب یہی گھر سے پلڑتے تھے تو پشت رہتی دروازے کی طرف مو رہتا فاطمہ یہ تاریخ میں واحد شوہر ہے واحد بھی اور سوچا ملکہ پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے فاطمہ کو پشت کیوں نہیں کی تو فرما ہے مسلمان قرآن کو پشت نہیں کرتے سوار اللہ یہ آرد بات ہے مگر افضل تو شوہر ہے افضل تو مولا علی ہے مگر کدنی ہے اچھا عجیب بات یہ ہے کہ آٹھوہ اسپیکٹ یہ سبھی ہے کہ اگر شریعت کے قوانین کا خیان رکھا جائے تو مولا علی کو آگے چلتا چاہیے اب یہ پاک پیچھے چلتا ہے شوہر افضل ہے مگر یہاں ترتیب اُلت ہے بیوی آگے جا رہی ہے شوہر پیچھے چلتا ہے اچھا ایک دکھ پران سے اس کا جواب سن لیے کہ پران میں آیت کی ڈیوان یہ ہے اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاؤ تم پہلے بیٹے حسن آگے ہیں تم اپنی عورت لاؤ ہم اپنی عورت لاؤ تم اپنی عورت لاؤ ہم اپنے نفس لاتے تم اپنے نفس لاؤ یہ ایک صدر قرآن میں ہے ایہ کنہ قمد کے خاند یہ وہ قرآن ہوئے ہیں آخر آخر فرسگر میں رہ آخری بات میں سمجھانے کی کوششکہ وہ یہ ہے ایک بات اور سمجھ میں آریم اس آخر کے تناظر میں حضور اپنی زندگی ہے بیوی پاک کا مقام پیٹی کا مقام آزے کر رہے ہیں میری بیٹی ایک قدم آگے چلے جائے تو نموت ہے ایک قدم پیچھے ہر جائے یہ عظمت ہے میری بیٹی نمی بات یہ سمجھ میں آتی ہے بہت یہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مباحلہ تھا نصارِ نجران میں اور نبی کے خاندان میں جیسے یہ قافلہ پہنچا وہ پادری تبلیغ کر رہا تھا وہ جو یہ نام ملے چکا دو تھی جو پادری تھے انہوں سے جو چیف تھا وہ تبلیغ کر رہا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر دیکھو کہ یہ محمد نے خاندان کو لے کر آیا تو مٹ ٹکران اور اگر دیکھو کہ دوستو لے کر آیا ہے تو ٹکران جائے اس لئے کوئی اپنے خاندان کی ہلاکت نہیں چاہتا گوئے اس کو بھی یقین تھا کہ خاندان والے آور ہیں دوست آور ہیں تو گویا اس نے کامنٹس بھی دیا کہ کل نماز کا آتیل عرد جب بھی عرم نکلتے ہیں مباحلہ کے لئے خاندان عرد کا دوستور ہے وہ نکلتے ہیں بے قراماتہم وا اہل ویتے ہیں اپنے قریبیوں کو لے کر نکلتے ہیں اپنے اہل ویت کو لے کر نکلتے ہیں اور اس نے جیسے دیکھا